عبرال حق صاحب تشریف لائے ہیں عبرال صاحب نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خوش قسمتی میری کہ میں بھی یہاں پہ پہنچ گیا اللہ تعالیٰ پروفیسر صاحب لمبی زندگی تندرستی عطا فرمائے اور ہم اسی طرح سے مستفید ہوتے رہے نات شریف کے چند اشار اور یہ میری بہت بڑی سعادت ہے کہ مجھے اتنی پیاری محفل میں نات شریف پڑھنے کا موقع مل گیا میں چاہوں گا ایک دفعہ ہم سب درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہ سیدنا محمد جب میں یہ نات سنانے لگتا ہوں تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آجتا ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں میں مدینہ شریف گیا تو ریاض الجنہ میں موجود تھا میرا دل بڑا چاہ رہا تھا کہ جالی کو ہاتھ لگاؤں شرطہ بہت تیز تھا اور بار بار دیکھتا تھا ہمیں طرف اس کو اندازہ تھا کہ یہ کچھ کرے گا میرے ساتھ ملک حسین مبشر ساتھ تھے جو وائز چانسلر جنورسٹی آف ہیل سائنسز ہیں انہوں نے میرے سے بڑے ویجلنٹ انہوں نے ہاتھ لگا لیا اب میں چاہ رہا تھا کہ میرا مجھے موقع مل جائے خیر مجھے لگا کہ موقع مل گیا ہے میں نے ہاتھ لگایا مغیر وہ مجھے بہت تیزی سے دیکھ رہا تھا اور اس نے چاہ بک دستی سے میرا یہاں سے بازو پکڑ لیا اور بڑے زور سے مروڑا لگایا اتنے زور سے کہ نشانات وہاں پہ پڑ گئے اب میں اس پریشانی میں تھا کہ میرے سے کوئی گستاخی ہوئی ہے اور میرا یہ عمل شاید پسند نہیں کیا گیا پھر میں کہوں کہ نہیں میں نے بڑے عشق سے بڑے پیار سے یہ کام کیا تھا اور خیر میں بڑا رونے لگ گیا اور میں سجدے میں گر گیا پھر میں کہوں میں نے لڑ سے کیا تھا میں تو پیار پیار سے کیا تھا پھر یہ ایسا کیوں ہوا خیر میں وہاں سے آ گیا آپ یقین کریں تین ویکس کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب لگایا کہ ہم مدینہ شریف دوبارہ گئے مسجد نبوی گئے اور وہ دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا وہ ہمارے لیے کھلا اور ہم اندر حاضری کے لیے چلے گئے اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں کیا ہماری حالت تھی وہی شرطہ ایک طرف کھڑا دیکھ رہا تھا اور اس نے بالکل مجھے نہیں پیچانا میں نے پیچان لیا میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ محبت ہے ان کی کہ اگر میرے جیسا بھی چلا جائے اور پیار کا دعوے دار بن جائے تو ان کی طرف سے کم ہی کوئی نہیں ہوتی میں نے میں چند اشار نات کے پیش کرنا چاہوں گا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ علیہ وسیدنا محمد کما سلیتا علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ مبارک اللہ محمد گمبہ دے خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے گمبہ دے خزرہ میں سلیتا علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ موٹی ہے میں ہم نے مرنے کی مادی میں میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی کسی نے تو زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنہ ہم فقیروں نے مدینے کی گلی مانگی ہے ہم فقیروں نے مدینے کی گلی مانگی ہے گمب دے خز را کے دامن کی ہوا مانگی ہے درد بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے حلفت اس کا جس نے دربار محمد میں شفا مانگی ہے جس نے دربار محمد میں شفا مانگی ہے گمب دے خز را کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مادینے میں دعا مانگی ہے گمب دے خز را کے دامن کی ہوا مانگی ہے بہت شکریہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں پروفیس صاحب کی حوالے سے میں بتانے سے نہیں رہتا کہ میں ایک زمانے میں جب ہاسپٹل بنانے کا اعلان کر دیا تو پاپولیریٹی گراف بڑا اقدم نیچے چلا گیا وہاں بڑا پریشان ہو گیا لوگوں نے میرے سے پوچھنا شروع کر دیا بڑا تم کہتے تھے ہسپتال بناؤں گا وہ کدھر گیا تو عجیب انزائیٹی مجھے نہیں پتا تھا انزائیٹی کیا ہوتی ہے نام سنا ہوا تھا لیکن پہلے دفعہ انزائیٹی اٹیک ہوا ہاسپٹل میں چلا گیا میں اور میں نے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی انزائیٹی اٹیک تھا بڑا ہی خطرناک میں بیان نہیں کر سکتا کیا تھا اور مجھے کوئی سمجھ نہ آئے خیر انہوں نے کہا کہ کسی سائیکولوجس کے پاس جاؤ سائیکیٹس کے پاس سائیکولوجس کے پاس گیا اس نے بڑی ایکسسائیز بتایا اس نے کہا تمہارا مسئلہ کیا ہے اس نے پوری ہسٹریلی میں نے ہسپتال کا بنایا بتایا اس کو اس نے کہا یہ تم کتنے سال میں بنانا چاہتے ہیں میں نے کہا جی دو میں اس نے کہا تم چار سال میں بناو اس نے ذہنی دور میں مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کی کوئی خاص فرق نہ پڑا سائیکیٹسٹ کے پاس گیا اس نے مجھے ٹرپٹین آل لکھ کے دی مجھے تقریبا پاگلپن ٹائپ میڈیسن ہوتی ہے وہ میں نے کھانی شروع کر دی جب میں وہ کھاتا تھا تو دماغ میرا بلکل سو جاتا تھا بلکل صدبد ختم ہو جاتی تھی بڑا پریشان خیر انہی دنوں میں مجھے کسی نے پروفیس صاحب اللہ ان کو زندگی دے کسی ان کا نمبر دیا اور اس نے کہا کہ اب اپنا بس نام بتا دینا اور یہ نہ بتانا کہ تم کون سے عبرار ہو بس تم کہہ دینا جی کہ عبرار بول رہا ہوں پھر تم دیکھنا کیا ہوتا ہے تو میں نے ایسا ہی کیا جب میں نے نام بتایا تو مجھے میرے بارے میں وہ کچھ پتا چلنا شروع ہو گیا ان میں سے کچھ تو مجھے پتا تھا کچھ جو نہیں پتا تھا تو تجب بھی ہوا پھر میں نے کہا جی اب یہ میرا مسئلہ ہے تو مجھے تو مجھے تسبیحات مل گئیں آپ یقین کریں گے وہ تسبیحات جب میں کرتا تھا تو مجھے انیشیلی تو وہ ٹرپٹینال والا اثر ہوتا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد میں اتنا فریش ہو جاتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہوا پھر میں کہوں کہ شروع شروع میں شک ہوتا ہے نا انسان ایک دم سے بلیو نہیں کرتا نہیں نہیں ہے ٹرپٹینال کھا دی سی ہے اوہ دہ ہی اثریں وہ پھر میں نے ایک دفعہ ڈر کے تھوڑی سی چھوڑ کے دیکھی تو پھر اس سے فائدہ ہوا پھر وہی ٹرپٹینال پھر میں نے ڈاکٹر نے کہا تھا چھوڑنی نہیں ہے ٹپر آف کرنی ہے آہستہ آہستہ چھوڑنی ہے جب میں نے دو تین دفعہ ازمایا تو وہ تو برکل معاملہ ہی میں نے وہ برکل چھوڑی اس سے ایک دم سے اور پھر تسبیحات اور پھر میں نے تسبیحات پہ بھی تھوڑا سا شک کیا معذرت کے ساتھ چھوڑ کے دیکھیں تھوڑی سی کہ چھوڑ کے دیکھیں کیا ہوتا ہے یقین کریں کہ جب میں چھوڑتا تھا پھر ایک دم سے میری انزائٹی والی فیلنگز ہوتی تھی اور خیر میں نے وہ پھر الحمدللہ کر کے شروع کیا اور وہ دن جائے اور آج کا آئے الحمدللہ ایک دفعہ اگر مجھے وہ فیلنگز ہوئی ہو دوبارہ اور اس کے بعد میں نے پھر صاحب سے اجازت لی چونکہ میں پوری دنیا میں کانسٹس کرنے جاتا تھا میں جگہ جگہ بانٹی ہے اللہ کا نام لے کے جدر بھی جاتا تھا میں لوگوں کو مجھے کہتے تھے پریشان ہے نین نہیں آتی بڑے بڑے نام حکومتی لیول پہ میں نے لینا چاہتا ان لوگوں کو میں نے تسبیحات وہ والی دین اور اس کا ایسا کمال اثر ہوا کہ وہ لوگ سارے کے سارے ملک اور پھر مجھے ایک لازمی فون آتا تھا کہ یار وہ تو کمال ہو گیا ہے ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں میں چھوٹا مٹا پیر بن گیا تھا یقین کریں اتنی تسبیح میں نے اور میں نے کہا یار سنو یہ اصل بزرگ وہ ہیں جن سے یہ ہر نام کے حساب سے فرق ہوتی ہے لیکن میرے کل تو جڑا نسخہ ہے میں سب وہ ہی پڑھانا ہونے ہیں تو میں نے وہ پکڑایا سب کو تو میں بتانے سے رہ نہیں سکا تو میں بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگ پیدا کرتا رہے اور یہ میں نے سنے صدیوں میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وفیر صاحب کو اتنی پانچ سو ہزار سال لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمارے سروں پر سلامت رکھیں ابرار ویسے آپ کے بڑے پیر بننے کی گنجائش موجود ہے انشاءاللہ سب جاگ لگے گی تے بڑھنگے ہیں تو اڈیا ہو انشاءاللہ اور پروفیسر اپنا تھوڑا سا ریسٹ کریں گے دو گھنٹے چھبیس منٹ کا لیکچر ہوا ہے اس کے بعد وہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا آرام کرنے دیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم مزید کو ایسے نانسٹ سیشن کریں گے اور اس میں آپ کے تمام جو سوالاتیں کوشش کریں گے کہ ان کو ایک آج کے بعد فارض ہو جائے بہت شکریہ شکریہ دوس possível دوسست 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 موسیقی